حضرت ابو خزامہ یہ وہ باہت سیابی ہے جو گوائی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہے حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدہ ایک یہودی سے طرح محبت کی بات دیکھیں حضور تھے جہاں وہ یہودی تھا سیاستہ میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو انہیں سستہ بیچ دیا نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو کہنے لگا کون سا گھوڑا کیسا گھوڑا میں نے تو بیچے نہیں کیا کی دیا جیڑا مار جائے یا مکر جائے اودہ کوئی آل لے اس نے کہا کون سا گھوڑا حضور نے فرمایا گھوڑا تُو نے بیچا میں نے خریدا پیسے رکھنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے ایک بندہ بھی کہہ دے اب گواہی کون دے وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں رش لگ گیا اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے حضور تبو خزیمہ پیچھے کڑے تھے دونوں ہاتھ اونچے کر دیئے کہنے لگے سونے ہاں میں گواہی دیتا ہوں میں دیتا ہوں نہ گواہی میں دیتا ہوں گواہی جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دیئے گھوڑا لیا سب لوگ چلے گئے چونکہ اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں حضور نے سیدنا بلال ابچی سے کہا گھوڑا لے گا گھار اور شارحین نے لکھا ہے شارحین نے کہ نبی پاک نہ صلوک چلے گئے تو حضور نے نہ دیتا خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا اور حضور ساتھ ساتھ چل رہے ساتھ ساتھ اور مسکرا کے فرمانے لے کہ یار تو انہیں تو دیکھا ہی نہیں تھا گواہی کیسے دے دیتا ہوتے تھا ہی نہیں گواہی نہ علمہ ویچے پھسا سانو تو یار دی گال سونا سانو ہوتے علم دا سکھا نہیں چل دا جتے عشق حران دا دھیر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزیمہ تو تو تھا ہی نہیں تو گواہی کیسے دے دی چلتے چلتے کہا جناب ابو خزیمہ ٹھہر گئے حضور بھی رک گئے غور سے سرکار کا چیرہ دیکھا عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا میں وہاں تھا نہیں میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی کیا جملہ ہے کیا شان ہے کیا ایمان ہے کیا قوت ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو راب بھی نہیں دیکھا میں نے کو دیکھا ہے تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑ تو میں نے پڑھی تو جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شیعہ مان گیا ہوں تو گھوڑا تو تھی نہیں کوئی نہیں اتنی بڑی شیعہ جو مان گیا ہوں تو گھوڑا پیچھے رہ گیا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے مو سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصبر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے آپ طرح ماننے کا رنگ دیکھیں آپ ذرا غلاموں کے ماننے کا آپ ذرا انداز تو دیکھیں نا غلاموں کے ماننے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں سنے میں نے کوئی رب دیکھیں آپ نے کہا ہے تو میں نے کہا اتنی بڑی شیعہ مانتا اب حضور نے کیا کہا ایسے نہیں کہتے یہ نہیں فرمایا اس طرح نہیں کرتے یہ نہیں فرمایا نبی پاک نے بازو پکڑا حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ کبھی جیتی آتا تھا نا ہمارا کھلاری تو اس کا بازو پکڑ کے انچا کرتے تھے نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے انچا کیا کہ میں سنو میرے یارو جہاں گوائی کی ضرورت پڑے دو بندے چاہیئے پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا ایک کی گوائی دو کے برابر ایک کی گوائی دو کے برابر میرے بھائی معبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے موسیقی